جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کی مسلمی نون کے مرکزی صدر اور سابق وزیراعظم شہباز شریف کی رہائش کا مورل ٹاؤن آمد شہباز شریف سے تفصیلی ملاقات کی گئی باہمی دلچسپی کے امور اور موجودہ سیاسی صورتحال پر غور کیا گیا اسرائیل فلسطین تنازع اور اس کے بعد کی عالمی صورتحال بھی زیر بحث آئی اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں ڈیپیٹی بیورو چیف حسن رزا سے جی حسن رزا بتائیے گا اس بارے پاکستان کو دیوالیا ہونے سے بچانے میں جو ہے وہ مولانا فضل الرحمن نے شباز شیف کو یہ ہے ان کا باقبور تعاون اور ان کا جنہائی مستقریہ بھی ادا کیا اور انہیں کہا کہ تمام جمعاتوں نے سولا ماں بچانت کا نہیں سے اپریانتت بچانے کا سوچا پاکستان پی ادھاد میں شاورت و اشتاعت عمل ہی بورانوں سے نتاز پڑتا ہے خائد نوازشی کی وطن وافسی کے بعد چیلسی اور جمہوری نگا مضبط ہوگا یہ شباز شیف نے یہ واضح کیا اور مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ نوازشی کی وطن وافسی پاکستان کے لئے ایسی خبر ہے سخت بے نکاب ہو چکا ہے کہ نوازشیف سیاسی انتقام کا نشانہ بنائے گے مولانا فضل الرحمن نے کہنا تھا کہ نوازشیف ان کے خاندان کا ناستایا گیا یہ تعریف کا سیاہ اور افسوسات باپ رہے گا یہ ملاقات انتائی عام تو سہود کی جا رہے گیا کیونکہ دو روز قبل مولانا فضل الرحمن کی ہے وہ پہلے ہی یہ بات کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی صورت کی انتقابات مجھے بھی ہونے چاہیے لیکن آج والے انتقابات میں انہوں نے مسلمی قنون کے ساتھ دیا وہ ملکری اتفاق سے معاملات کو آجے بڑھانے پر حکم جی ٹھیک ہے بہت شکری آپ کا پیپلز پارٹی وستی پنجاب کے وفد کی عبامی تحریک کے دفتر آمد رانہ فاروق سعید کی خورم نواز گنڈاپور سے ملاقات موجودہ سیاسی صورتحال اور عام انتقابات سے مطالق تبادلے خیال پیپلز پارٹی اور عبامی تحریک میں رابط بحال کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے اس بارے میں مزید جانتے ہیں محمد یاسین سے جی محمد یاسین بتائیے گا جی پیپلز پارٹی اور عبامی تحریک کے درمیان برانے راستے بحال کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے اس بات کا فیصلہ جو ہے پاکستان عبامی تحریک کے دستر میں دستر پارٹی وسید پنجاب کے انکام صدر رانہ فروغ سائید کی قیادت میں آنے والے وقت کی طریقے نصاب کے سیکٹی جنہ فرم نواز گنڈاپور سے ملاقات میں کیا گیا ہے ملاقات میں فیصل میر نیاد تیگ نور اللہ صدیقی رادہ ساہد نمان یوسیف صلیب دار عمر دراز بھی شریک تھے ملاقات میں مجودہ سیاسی صورتحال اور عام انتقابات کے حوالے سے دوازلہ خیال کیا گیا ہے رانہ فروغ سائید نے اس موقع پر کہا کہ دوزار اکیس میں این اے سو تیس کے دنی الیکشن میں پرس پارٹی کے ساتھ تاون پر وامی تحریح کے شکر گزار ہے نون لیگ کے ساتھ کچھ سیٹ پر سیٹ ریجسمنٹ کے قائل نہیں خورم نواز گنڈاپور نے اس موقع پر کہا کہ سیاست براہ سیاست کے قائل نہیں ہے وام کو ریلیف ملنا چاہیے پٹولیا مسلوحات کی کنسوں اور بجلی کے بلوں میں خوش شربہ اضافہ عام آدمی کے زندگی جیرے بڑھاتی ہے سپر منواز گنڈاپور نے مزید کہا کہ اینگلی پالا جستی اور کنونوں کی اغنانی میں مسائل کا حال ہے جی یاسین اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ بولیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ چلڈرن ہسپتال میں اپگریڈیشن کا کام ہوگا ایک سو پچاس بیٹس کی میڈیکل ایمرجنسی بنے گی آؤڈور ووٹ کو بھی اپگریڈ کیا جائے گا میڈیسن ویر ہاؤس بھی نیا بنایا جائے گا نگران وزیراعلا پنجاب موسیل نقوی کا چلڈرن ہسپتال کا دورہ ایمرجنسی میں زیر علاج بچوں کی خیریت دریافت کی وزیراعلا موسیل نقوی کی ایمرجنسی میں بند ای سی فوری طور پر چلانے کی ہدایت کی گئی تفصیلات کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے لیاقت علی نے لیاقت علی اپ ڈیٹ کیجئے اس حوالے سے آج بکل نگران وزیراعلا پنجاب موسیل نقوی کے ہدایت پر چلڈرن ہسپتال اس کو اپ ڈیٹ کیا جائے گا چلڈرن ہسپتال میں ایک سو پچاس میڈیکل ایمرجنسی بنے گی آؤڈور وارڈ بھی اپ ڈیٹ کیا جائے گا اور میڈیسن زیر ہاؤس نیا بنایا جائے گا وزیراعلا موسیل نقوی نے آج چلڈرن ہسپتال کا دورہ کیا اور ایمرجنسی نے زیرہ لائے بچوں کی خیریت ریاض کی وزیراعلا موسیل نقوی نے بچوں سے شکل کا اظہار کیا اور ان کے والدین کو جلاسہ دیا وزیراعلا نے بچوں کا اس بات کا اعلان کیا کہ بچوں کا نہ صرف فری علاج ہوگا بلکہ انہیں عدویات بھی سری ملیں گی دورے کے دوران چلڈرن ہسپتال میڈیکل ایمرجنسی میں ایک بیر پر تین یا چار بچوں کا علاج ہو رہا تھا وزیراعلا نے بچوں کے علاج موازجے کے لیے وائٹ چاپسٹ چلڈرن یونیورسٹی اور میڈیکل ڈریکٹر چلڈرن افتال کو ہدایات دی وزیراعلا نے وائٹ چاپسٹ چلڈرن یونیورسٹی کو ذاتی طور پر بچوں کے علاج موازجے کی ہدایت کی وزیراعلا موسیل نقوی نے کہا کہ میڈیکل ایمرجنسی میں بسٹروں کی طرح میں پوری اضافہ دوری اور ایک بچے کا حلاج ہونا چاہیے اپلیلیشن کے لیے باون کروڑ پر مختلف کرتی ہیں اور میڈیکل ایمرجنسی میں بچوں کی طرح جو بسٹروں کی طداد ہے وہ اب ایک سو پچار تک بڑھانے کا پلان سلج کیا گیا ہے اس زمین میں سپیشل سیکٹری ہیلس وائٹ چانسٹر اور میڈیکل ڈریکٹر چلڈرن افتال کو جلس ایمرجنسی کو ایک سو پچار تک بڑھانے کے حوالے سے پلان کو حکمی شکل دینے کی ہدایت کی گئی کمیشنر لاہور محمد علی رہنداوہ کی زیر صدارت انصداد اس موقع حوالے سے اجلاس ہوا تمام ترکیاتی پروجیکٹ سیریاز میں ہر دو گھنٹے بعد پانے کی چھڑکاؤں کے احکامات جاری کمیشنر لاہور کا کہنا تھا کہ لڈی اے کے پانے کی چھڑکاؤں کی مونٹرنگ ٹیپا اور ایسیز کریں گے زیر تعمیر گھر یا امارت کا ملبع عبامی مقامات پر رکھنے پر قانونی کاربائی کی جائے گی مزید جانتے ہیں ہمارے نمائند امران اکبر سے جی امران بتائیے گا آج بلکل سموک کا معاملہ ہے اور اس سے پہلے اس کے تداروں کے لیے کمیشنر لاہور محمد علی رہنداوہ کی زیر صدارت اہمی جلاس ہوا ہے جنرل با سٹینڈ دامی باگ بھی انصداد سموک کے حوالے سے اسے جلاس میں کمیشنر لاہور نے تمام ترکیاتی پروجیکٹس ایریا میں ہر دو گھنٹے کے بعد پانے کی کریں گے لڈی اے کے تمام پروجیکٹس پر پانی شرکاؤ کی موریٹنگ ٹی پور اسسٹر کمیشنر کریں گے جبکہ زیر تمیر گھر یا ہمارت کا ملوہ پبلک پلیس پر اور اوپن نہیں رکھا جا سکتا قانونی کاربائی کی جائے گی کمیشنر لاہور کا یہ کہنا ہے کہ ٹیفک پولیس انتظامیاں وغیر شرد ڈمپے ٹرالیز اور ڈمپرز کے علاوہ سر سکت ایکشن لے جنرل باز ٹینڈ بدامی بعد میں صفائی کی اولین ترجیحات ہے پانی نہیں پھرا ہونا تھی جبکہ جنرل باز ٹینڈ کی صفائی کو وان ٹائم اور سلانہ الڈی ایم سی کے حوالے ایم او یو کے تحت لی کیا جائے ایم سی ایل اور واسا جنرل باز ٹینڈ میں پانی کی نکاسی اور سیوریس کے لیے ایم او یو کریں گے جبکہ لاہور میں ڈرائی سویپنگ بالکل نہیں ہوگی سرکوں پر پانی چھڑکہ اندی شروع کیا جائے الڈی ایم سی کام کر رہی ہے کمیشن نہور کا یہ کہنا ہے کہ فصلوں کے جلانے امارتی ملوہ پھینک نے بغیر کور کے ٹوالیز اور بغیر اجازت ڈمپک کرنے پر پہنگنے کے لیے دفاع کے ٹوالیز نافذ کر دی گئی ہے زلین زاویہ ٹائفک پولیس ایم تیل الڈی الڈی ایم سی ان کے حلاف پورتیوں پر قانونی کاروی کریں گے اجلاف ایم ڈی واسا گفتران احمد اور اس کے ساتھ سی ای کارپوریشن ایکوال فریر بابا خطاف دین اور تمام افصال نے شکر کی ہے زلین تزامیہ اقدامات کے لیے متحرک ہو چکی ہے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ امران آئی جی پنجاب ڈکٹر اسمان انور کی زیرے صدارت اجلاف مناکت کیا گیا پولیس تحفظ مراکز کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا منڈے بہاودین پولیس کی ٹیم نے چھے ماہ کی کارکردگی بارے ریپورٹ پیش کی آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ مشکلات کے شکار زیادہ سے زیادہ شہریوں کو سماجی تحفظ پرام کیا جائے گا تفصیلات کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ لاہور نیوز مدصر حسین نے مدصر اپ ڈیٹ کی جے اجلاف کے احوال جی بالکل آئی جی پنجاب نے آپ ریفتر اسمان انور کی زیر سلار پلیس تفل مرکز کی کارکردگی کا جائزہ اجلاف ہوا منڈے بہاودین پلیس کی ٹیم نے آئی جی پنجاب سے تفل مرکز کی چھے ماہ کی کارکردگی بارے میں ریپورٹ پیش کی پلیس کی تفل مرکز منڈے بہاودین نے آٹھ سو اکیسی شہریوں کو پلیسنگ اور سوشل ویڈفر کی پراہم کی سرگرم ساتھ عدالوں کے ساتھ ایم ایو سائن کر کے شہریوں کے مشکلات کا آزالہ کیا گیا سمادی ادم تفل کسکار دو سو ایک افراد کی جہاں وہ امداد کی گئی چاس سو بسیس کٹرو سیکسکیل جہاں وہ بنائے گئے اسے جو بیس گمشنگی ریپورٹ جہاں وہ آج تفل مرکز میں درست کی گئی پائنٹری سکرائنگ جو کی جو ریپورٹس ہے ان کا جہاں مقدمات کا اندراج کی گئی چودہ لوگوں کو جہاں وہ ایفراد کی کافی اور پچھتر کی جہاں وہ جنرل پلیس ویڈیفکیشن کی گئی ٹرانسلیڈرل کمیونٹی کے افراد کو جہاں وہ مدر پرام کی گئی اونتیس دیگار بچوں اور نسٹی کے عادی افراد کو جہاں وہ ورسہ سے مرائے گیا ہر پیس افراد کو وراج کے لیے جہاں مختلف سوریات جہاں وہ قدمت مراکز میں پرام کی گئی انچار تفل مرکز کا کہنا ہے کہ ہر جس کے ماہ کے دران پلیس تفل مرکز منڈی باہردین سے سوادہ کرنے والے شہریم حضار میں آزا خواہ ہو رہا ہے سوالی شہریم حضار میں نے کہنا ہے کہ پریس تفل مرکز کے پیس پرام سے مسئلات کا شکار زیادہ زیادہ شہریم کو سماجی تفل آفرام کیجارن کا مزید کہنا تھا کہ گریمت شہدہ سماجی مسائل کی شکار خوادی وزر پراد اور ٹرانس سنٹر کمیونٹی اور برگر بچوں کو تذلیب بنیادوں پر جوایا پنجاب پولیس کے دو آئی ڈی جیز کو صوبے سے ریلیف کر دیا گیا ڈی آئی جیز مہین مسعود کو بلوچستان ریپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ڈی آئی جی عبدالغفار کو کیسرانی بلوچستان ریپورٹ کرنے کے احکامہ جاری کر دیا گئے دونوں افسران کا چند روز پہلے پنجاب سے بلوچستان تبادلہ کیا گیا تھا اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جارہا ہے پنجاب پولیس کے دو ڈی آئی جیز کو صوبے سے ریلیف کر دیا گیا ڈی آئی جی مہین مسعود کو بلوچستان ریپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ڈی آئی جی عبدالغفار کیسرانی کو بلوچستان ریپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا دونوں افسران کا چند روز پہلے پنجاب سے بلوچستان تبادلہ کیا گیا تھا تفصیلات کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ لاہور نیوز مدصر حسین نے جی مدصر اپڈیٹ کیجئے اس حوالے سے جو افسران کے تبادلوں کا سلسلہ جاری ہے چند روز پہلے دو ڈی آئی جیز کے تبادلہ کیا گیا تھے پنجاب سے وفا کیا تھا اب ان دونوں ڈی آئی جیز جو ہے وہ پنجاب سے ریلیف کر دیا گیا ہے جن دونوں ڈی آئی جیز کو پنجاب سے وفاق میں جو ہے وہ سلسل کیا گیا ہے اور ان کی اکمار بلوستان پولیس کے حوالے کی گئی ہیں ان میں لی آئی جی ماؤین مسعود کو بلوستان رپورٹ کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے لی آئی جی عبدالقبار قصدانی جو کہ سسٹی انویسٹیکشن لہاو رہا چکے ہیں اور پنجاب کے مختلف حضرحاب میں ڈی فیو بھی رہا چکے ہیں ان کو بھی بلوستان رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے دونوں ڈی آئی جیز کے چند روز جی ٹھیک ہے مدسیر حسین بہت شکریہ مسلم لگنون کے قائد نواز شریف کی وطن واپسی پر استقبال کی تیاریاں منارے پاکستان میں سجائے جانے والے بینڈاو میں قائد کی آمد اور دیگر تفصیلات سامنے آ گئیں نواز شریف کی ائرپورٹ سے منارے پاکستان جلسگا آمد کے لیے دو پلین تردیب دیئے گئے ہیں ایک پلین کو اے اور دوسرے پلین کو بی کا نام دیا گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے اس خبر کے حوالے سے مسلم لگنون کے قائد نواز شریف کی وطن واپسی پر استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں منارے پاکستان میں سجائے جانے والے پلینڈاو میں قائد کی آمد اور دیگر تفصیلات سامنے آ گئیں نواز شریف کے ائرپورٹ سے منارے پاکستان جلسگا آمد کے لیے دو پلین تردیب دیئے گئے ہیں دینگی کے حوالے سے بات کریں اور آپ کو بتائیں کہ دینگی کے ڈنک مزید تیز ہو گئے لاہور میں چوبیس کھنٹوں کے دوران دینگی کے چہہتر نئے مریض ریپورٹ ہوئے پنجاب بھر میں ایک سو اٹھتر نئے مریضوں میں دینگی کے تصدیق ہوئی دینگی کے ابرتے کیسز کی وجہ سے دی سی لاہور خود فیلڈ میں موجود سرویلنس کا میاں چیک کیا یہ ریپورٹ دیکھیں بارش پڑتے ہی دینگی مچھر بھی بے کابو لاہور میں چوبیس گھنٹوں کے دوران دینگی کے چھتر نئے مریض سامنے آگئے صوبے بھر میں ایک سو اٹھتر نئے مریضوں میں دینگی کی تصدیق ہوئی زیلا لاہور کے اسپطالوں میں اس وقت دینگی کے ساٹھ پنجاب بھر میں ایک سو انتالیس مریض زیرے علاج ہیں بارش اور دینگی کے بھڑتے کیسز کے باعث ڈی سی لاہور رافیہ حیدر خود فیلڈ میں پہنچی یوسی ستتر کلہ گجر سنگھ میں انتظامی افسران کی سرویلنس کا مایار چیک کیا اے سی کینڈ نبیل میمن اے سی مارڈل ٹاؤن صاحب زادہ یوسف اے سی شالیمار انم فاطمہ اور اے سی رائیونڈ زینب طاہر نے بھی ڈینگی ٹیموں کے کام کا معاینہ کیا ڈی سی لاہور رافیہ حیدر کا کہنے کے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار دوستو اکتالیس مقامات سے لاروہ برامت کیا گیا رہائشی علاقے میں جانوروں کی موجودگی پر کورپریشن کو مقدمہ درج کرنے اور فوری انخلاقی ہدایت بھی جاری کر دی گئی یہاں پر آپ کو بتائیں کہ ڈینگی ہیلتھ فیڈریشن لاہور کے ملازمین ہیلتھ ریسک آلاؤنس سے محروم ملازمین کا سی ای او ڈسٹرک ہیلتھ آتھارٹی فیصل ملی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ محافظہ جلد ادا کرنے کا مطالبہ کر دیا تفصیلات اس ریپورٹ میں ڈینگی ہیلتھ فیڈریشن لاہور کے ملازمین کا احتجاجی مظاہرہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیر سینٹر میں ملازمین کی کسیر تعداد میں شرکت احتجاج میں سی ای او ڈسٹرک ہیلتھ کیر فیصل ملی کے خلاف ناربازی کی گئی چیئرمن ڈینگی ہیلتھ فیڈریشن توقیر احمد کا کہنا تھا کہ جہاں پر ورکرز کم پڑتے ہیں ڈینگی فیڈریشن کے ملازمین کو آگے کر دیا جاتا ہے لیکن محافظہ نہیں دیا جاتا پچھلے چار سار سے ہمیں ہیلتھ رسک الاؤنس نہیں دیا گیا کرونا میں جب لوگوں نے اپنے پیاروں سے ملنا چھوڑ دیا تو ہم گھر گھر جا کر ان کی مدد کرتے تھے ڈینگی ہیلتھ فیڈریشن کی خواتین ملازمین کا کہنا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو گھروں میں چھوڑ کر کام کے لیے آتے ہیں نہ ہمیں چھٹیاں دی جاتی ہیں اور نہ ہی سیفٹی الاؤنس دیا جاتا ہے مہنگائی اس قدر ہو گئی ہے کہ ہم شدید پریشان ہیں ہمیں ہمارا معافظہ جل دیا جائے ہمارے یہ مطالبہ دیں کہ ایک تو ہمارا حق ہمیں دیا جائے اور جو یہ ہمارے خلاف ناجائز کیے جا رہے ہیں وہ نہ کیے جائیں اور جو بھی ہمارے ہمارے سکیل کے حوالے سے وہ ہمارا حق ہمیں دیا جائے پرمنٹ ہونے کے بعد ہمارا جو سکیل اس کو ریوائز نہیں کیا سکیل ون پر ہم سٹل ابھی تک جا رہے ہیں احتجاج میں ڈنگی ہیل فیڈریشن لاہور کے سینئر وائس چیئرمن محمد عمران ایڈیشن جنرل سیکرٹری احسان آوان اور دیگر ملازمین کی کسیر تعداد نے شرکت کی سیاسی منظر ناسم سے خبر شامل کرے اور آپ کو بتائیں کہ مسلم لگنون کی چیف اورگنائزر مریم نواز کہتی ہیں کہ پاکستان کی ترقی یقینی ہے کیونکہ نواز شریف واپس آ رہا ہے نوجوان مزدور دہاری دار بے روزگار ہے اس لیے نواز شریف واپس آ رہا ہے سارے تجربے فیل ہو گئے تجربہ ایک ہی کامیاب رہا وہ ہے نواز شریف کا مریم نواز کی اینے ایک سو اٹھائیس اور ایک سو انتیس یونین کانسلز کے چیرمینوں کانسلروں اور کارکنوں سے مشاورت قائد محمد نواز شریف کے ایکیس اکتوبر کو وطن بافسی پر استقبال کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا مریم نواز نے کہا کہ عوام پریشان ہیں اس لیے نواز شریف واپس آ رہے ہیں پاکستان کی ترقی یقینی ہے کیونکہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں مشکلات سے کیسے نکلیں حل بتانے کے لیے نواز شریف آ رہے ہیں مریم نواز نے مزید کہا کہ غریب کو سستہ آٹھا روٹی چینی اور سستہ گی نواز دور حکومت میں ہی ملا سارے تجربے فیل ہو گئے تجربہ صرف نواز شریف کا ہی کامیاب رہا وہ قوم کو اچھے دن پھر دکھائیں گے بیس سو چوبیس سے بیس سو انتیس کے پانچ سالوں میں پاکستان کو معاشی طور پر ناقابل تسخیر بنائیں گے ملاقات میں صابق اراکین اسیمبلی شیخ روحیل اسکر سردار ایا صادق غلام حویہ و آوان مرک بحید احمد خواجہ سلمان رفیق رانہ احسن شرافت اور باو اکتر بھی موجود تھے محمد حسن رضا لاہور نیوز اشیانہ اقبال ریفرنس احتساب عدالت نے شہباز شریف کے شریک ملزمان کامران کیانی اور ندیم زیاہ کو بری کر دیا تفصیلات کے مطابق احتساب عدالت کے جج علی ذلکرنے نے محفوظ فیصلہ سنا دیا عدالت نے وکلا کے دلائل اور نیب ریپورٹ کی روشنی میں بری کیا عدالت نے کامران کیانی اور ندیم زیاہ کو تلبیق نوٹس جاری کرنے یا نہ کرنے کے نکتے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا دونوں ملزمان نے بھی نیب تفتیش جوائن کی نیب نے شہباز شریف آہد شیمہ سمیں دیگر ملزمان کے خلاف ریفرنس دائر کر رکھا ہے شہباز شریف نے بھی اس ریفرنس میں بریت کی درخواست دائر کر رکھی ہے احتساب عدالت نے شہباز شریف کو حاضری سے استثناء دے رکھا ہے آٹھ ماہ گزر گئے لاہور ڈوین کی اکلوتی ڈرگ کوٹ میں جج کی تائیناتی نہ ہو سکی عدویات سے متعلق مقدمات میں ملوث ملزمان کو فائدہ پہنچنے لگا سائلین اور وخلا خوار ہونے لگے جج کی فوری تائیناتی کا مطالبہ کر دیا گیا آٹھ ماہ گزر گئے لاہور ڈوین کی اکلوتی ڈرگ کوٹ جج کی تائیناتی کی منتظر ڈرگ کوٹ میں جالی عدویات سمیت دیگر اہم مقدمات زیرے التوا ہیں رانہ نوید کے تبادلے کے بعد تاحال کوئی جج مقرر نہیں ہو سکا رانہ نوید نے دو سال مکمل ہونے پر گیارہ فروری بیس سو تئیس کو چارج چھوڑ دیا تھا ڈرگ کوٹ میں جج کی تائیناتی نہ ہونے سے سائلین اور وخلا پریشان ڈرگ کوٹ میں فوری طور پر جج مقرر کرنے کا مطالبہ لاہور نے اس سے گفتگو میں سائلین نے کہا کہ کئی ماہ سے عدالت کے چکر لگا رہے ہیں کوئی شنوائی نہیں ہو رہی حل کیا جائے وخلا نے کہا کہ کئی بار درخواست کر چکے لیکن ابھی تک جج کی تائیناتی عمل میں نہیں آسکی ڈرگ کوٹ کا جج نہ ہونا ایک لمیہ فکر ہے جس میں سائلین کو مزید پرشانی دشوار ہے جس میں سینکڑو تعداد میں کیز زیرلت ہوا ہے ڈرگ عدالتوں کا آج تک آٹھما ہو گئے ہیں ان کا کوئی ولی وارث نہیں ہے جو اصل ملزم ہے وہ بے لے کے پریرت لے کے وہ فرار ہو گیا ہے اور جو نجائز ہے نا جو بے گناہ ہیں وہ بیچارے جو ہیں نا وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں دا کوٹ میں قصور ننکانہ شیخ اپراہ اور اکارہ کے مقدمات زیر التواہ ہیں کیمرویمن بابر ریاض کے ساتھ نمان نور لاہور نیوز وائس ٹرانسلر پروفیسر احسن وحید راٹھور کی زیر صدارت یونیورسٹی آف ہیلس سائنسز کے سینڈیکیٹ کا پچھتر ماہ اجلاس ہوا سینڈیکیٹ اجلاس میں نو سرکاری نرسنگ کالیجوں کے الہاق کی منظوری نرسنگ کانسل کے مایار پر نہ اترنے والے درس نرسنگ کالیجز کے داخلے بند درس پرائیوٹ میڈیکل ڈینٹل کالیجز کی سیٹوں میں اضافے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے اس خبر کے حوالے سے وائس ٹرانسلر پروفیسر احسن وحید راٹھور کی زیرستادارت یونیورسٹی آف ہیلس سائنسز کی سینڈیکیٹ کا پچھتر ماہ اجلاس سینڈیکیٹ اجلاس میں نو سرکاری نرسنگ کالیجوں کے الہاق کی منظوری نرسنگ کانسل کے مایار پر نہ اترنے والے دس نرسنگ کالیجز کے داخلے بند مزید تفصیلہ جانتے ہیں سجاد حسین سے جی سجاد بتائیے کہ اس بارے کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس جی بلکل یونیورسٹی آف ہیلس سائنسز کی سینڈیکیٹ کا پچھتر ماہ اجلاس جو ہے وہ بودھ کے روز آج وائس چانسل پروفیسر ایسر وائیدی ریٹول کی سربراہی میں منفقت ہوا جس میں نو سرکاری نرسنگ کالیجز کے الہاق کی منظوری دی گئی جبکہ پاکستان نرسنگ کالیجز کے میار پر پورا نہ اترنے والے دس نرسنگ کالیجزوں کے جو ہے وہ داخلے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پاکستان میڈیکل اور ڈینڈرل کالیجز کے نوٹیفکیشن کے بات دس پرائیویٹ میڈیکل اور ڈینڈرل کالیجزوں کی سیٹوں میں اضافہ کی بھی منظوری دی گئی ہے جلاس میں وائس چانسل فاتمہ جنہ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر کالیم سود گندر پرو وائس چانسل یو ایچ ایس پروفیسر نادیا نسیم پرنسپل لامہ اکبال میڈیکل کالیجز پروفیسر ندیم شرکت کی پرسپل کہہ دیا تو میڈیکل کالیج بہار پر پروفیسر سوکیہ پریفان چیرمن یونیورسٹی فیصلہ باد احمد حیدر امین نے ویڈیو لنک کے ذریعے بھی شرکت کی سنڈیکیٹ نے نشتر میڈیکل کالیج ملتان میں ایم ڈی کارڈیالوجی ریڈیالوجی سائکالوجی اور نرالوجی پروگرام شروع کرنے کی منظوری دی جن سلکاری نرسنگ کالیجز کے الہاق کی منظوری دی گئی ان میں گجراوالا میڈیکل کالیج ڈی ایچ کیو راجنپور ٹوبا ٹیک سنگ کشاب ڈی ایچ کیو پاک پتن بھاول لگر اور ڈاکٹر فیصل مسور ٹیچنگ ہستار سرگودہ کے نرسنگ کالیج شامل ہیں جن کالیجوں کی سیٹوں میں اضافے کی منظوری دی گئی ان میں شاہدہ اسلام میڈیکل جی سجاد تفصیلات بتانے کے لیے بہت شکریہ سینئر میمبر بورڈ آف ریویڈیو نبیل جاوید کی زیر صدارت اجلاس مناکت کیا گیا مزارات اور مساجد کی تازین و آرائش سے متعلق بریفنگ بھی گئی بابا فرید بھلے شاہ بی بی پاک دامن شاہ سمس کی تازین و آرائش پر تباتلہ خیال کیا گیا نیس پاک آئی ٹیپ اوکاپ اور والد سٹی آف لاہور کو منصوبے بروقت مکمل کرنے کے ہدایات بھی جاری کی گئی اسی پر بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز امران اکبر سے امران اجلاس کے بارے آگاہ کیجئے اگر دیکھر محبوں کے افران میں شرکت کی اور پریفنگی افران میں ایسن بی آرکو مزارات اور مزارات اور مقادرت کی پرزینوں اور آرائش پر پریفنگی جبکہ بابا بلے شاہ بی بی باگزا مرشہ شاہ شمت کی تضین اور آرائش پر تباتلہ خیال کیا گیا آرائی کی نمائندہ دروائی کی پرزین پر پریفنگی ایسن بی آرکو مزارات اور مزارات اور مزارات اور مزارات اور مزارات کی نمائندہ دیویڈ کی نیس پاک آئی ٹیپ اوکاپ اور والد سٹی آف لاہور کو بردت منصوبہ دارت مکمل کرنے کی ہدایت کی ہیں ریٹھی کے عمران بہت شکریہ آپ کا لاہور ہائیکوٹ کا پنجاب بھر میں بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے والوں کو دو ہزار روپے جرمانے کا حکم گھروں میں گاڑیاں دونے اور گرین بیلٹ پر پارکنگ کرنے والوں کو بھی پانچ ہزار روپے جرمانہ ہوگا ہائیکوٹ نے گزشتہ سمات کا تحریری حکم جاری کر دیا محمد اشفاق کی ریپورٹ دیکھئے لاہور ہائیکوٹ میں سموک کے تدارک کیلئے درخواستیں جستش شاہ قیب نے گزشتہ سمات کا پانچ صفات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کر دیا عدالتی حکم میں کہا گیا کہ بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل کے چلان کا دائرہ پنجاب بھر میں بڑھایا جائے ہیلمٹ اسمال نہ کرنے والوں کو دو ہزار پر جرمانہ کیا جائے عدالت نے الڈی اے کو عدالتی حکم کے بغیر کوئی نیا پروجیکٹ شروع کرنے سے بھی روک دیا الڈی اے انتظامی ہے کوئی بھی پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے میکمہ محولیات سے بھی ہدایت لینے کی پابند ہوگی جستش شاہ قیب نے تحریری حکم میں مزید کہا کہ گھروں میں گاڑیاں دونے والوں کو پانچ ہزار پر جرمانہ کیا جائے ڈالفر پولیس گھروں میں گاڑیاں دونے والوں کے خلاف کاروائی کے لیے مانیٹرنگ کرے گرین بیٹس پر پارکنگ کرنے والوں کو پانچ ہزار پر جرمانہ کیا جائے پی اے چھے کوئی شہر میں مزید میواہ کی جنگیں لگانے کی بھی ہدایت پرانے درختوں کو محفوظ کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں عدالتی حکم میں کہا گیا کہ کالا دعا جھوڑنے والے بھٹوں کے خلاف متعلقہ افسران کاروائیاں کریں بھٹوں کے خلاف کاروائیاں نہ کرنے والے افسران کے خلاف فائداری کاروائی کی جائے